کورونا وائرس سے پہلے دنیا ایسے کئی وائرسز کا سامنا کر چکی ہے آج ہم آپ کو انسان کی تاریخ کے سب سے خطرناک وائرسز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشان دی نمبر سیکس ایبولا وائرس ایبولا وائرس کا پہلا کیس 1976 میں سامنے آیا تھا ایبولا اصل میں کونگو شہر کا ایک دریا ہے جس کے پاس رہنے والے لوگوں میں یہ وائرس سب سے پہلے آیا تھا اس کو دنیا کا سب سے خطرناک ترین وائرس قرار دے دیا گیا تھا جس کو بائیو سیفٹی یبول فور پر رکھا گیا تھا جس کا مطلب یہ نہایت خطرناک وائرس ہیں یہ وائرس جس کو ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے سر میں درد ہوتا ہے پھر گلہ خراب اور آنکھوں سے پانی کے بجائے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے راوہ جسم کے کئی حصوں میں اندرونی اور بیرونی خون آتا رہتا ہے جیسے جیسے یہ وائرس جسم کو افیکٹ کرنا شروع کرتا ہے جسم کے پارٹس جیسے لیور اور پٹنی بغیرہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس وائرس کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ایبولا کی ٹریٹمنٹ یا ویکسین اجاد نہ ہو سکی ایبولا سے آج تک یارہ ہزار اموات ہو چکی ہیں نمبر 5 سوائن فلو سوائن فلو کو ایچ ون این ون وائرس بھی کہا جاتا ہے اپریل دوہزار نو میں ورل ہیلتھ اورگنائزیشن نے پوری دنیا میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا تھا کہ ایچ ون این ون وائرس واپس آ گیا ہے اس سوائن فلو کی وجہ سے تیرہ ہزار لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بھیٹے ہیں یہ وائرس سب سے پہلے انیس سو اٹھارہ میں آیا تھا اس وقت یہ وائرس سپینش فلو کے نام سے جانا جاتا تھا یہ وائرس پگز میں پایا جاتا ہے کافی ممالک میں لوگ یہ جانور کھاتے ہیں اس وجہ سے یہ وائرس انسانوں میں بھی آ گیا تھا اس وائرس سے جو متاثر ہوتا ہے اس کو کھانسی کے ساتھ ساتھ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور پورے جسم پر اچانک خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے سائنس ڈیلی کی رپورٹ کے مطابق اس وائرس نے تقریباً پانچ سو ملین لوگوں کو افیکٹ کیا تھا جو کہ اس وقت یہ تعداد کل عبادی کا تیسرا حصہ تھا اور آج تک اس وائرس کی وجہ سے پانچ کروڑ لوگ مارے جا چکے ہیں اس وائرس کی ویکسین تو موجود ہے پر یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے نمبر فور ڈینگی وائرس ڈینگی وائرس کو دنیا میں ہونے والی سب سے زیادہ اموات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ وائرس انفیکٹڈ مچھروں کے کٹنے سے ہوتا ہے اس میں شدید بخار سردرد یہاں تک کے برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈینگی وائرس کا علاج موجود ہے ریپورٹس کے مطابق ہر سال دس کروڑ لوگ ڈینگی کا شکار ہوتے ہیں اور اس وائرس سے آج تک آٹھ لاکھ نوے ہزار لوگ اپنی جان گواں بیٹے ہیں نمبر تری آپ سب نے کرونا وائرس کے بارے میں تو سنا ہوگا آج کل ساری دنیا اس وائرس سے ڈری ہوئی ہے 31 ڈیسمبر 2019 کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائیڈیشن کو ایک ریپورٹ ملی کہ چائنہ کے وہاں شہر میں کئی لوگوں کو نمونیا ہو رہا ہے اور اس میں جو وائرس ملا ہے وہ دنیا کے کسی بھی وائرس سے میچ نہیں ہوتا 7 جنوری 2020 میں چائنیز آتھورٹی نے کنفرم کر دیا کہ انہوں نے ایک نیا وائرس شناخت کر لیا ہے اس وقت ورلڈ ہیلتھ آرگنائیڈیشن اور چائنیز اسپیشلیسٹ اس وائرس سے متعلق ریسرچ کر رہے ہیں کرونا وائرس کی ابھی تک کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کا کوئی علاج ہے شروع میں جب یہ وائرس افیکٹ کرتا ہے تو نزلہ زکام خوشکھانسی اور بخار ہوتا ہے لیکن جیسے ہی یہ لنگز کی طرف جاتا ہے تو انسان کو نمونیا ہو جاتا ہے یہ وائرس زیادہ تر پوڑے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے کرونا وائرس کے ابھی تک ایک لاکھ اسی ہزار کیسے سامنے آ چکے ہیں جس میں آٹھ ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے لسہ ایک ایسا وائرس ہے جو ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے یہ وائرس انسانی جسم میں پہنچتا ہی ہوا کی وجہ سے ہے اصل میں لسہ افریقن چوہوں کی ایک نسل میں پایا جاتا ہے جب چوہا کھانا کھا کر ویسٹ باہر نکالتا ہے تو اس کے ویسٹ کے قریب ہوا میں یہ وائرس داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس گندگی کے قریب سانس لے گا تو یہ اس میں داخل ہو جائے گا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ویسٹ افریقہ میں پانچ ہزار سے زائد لوگ اس وائرس سے جان کوا بیٹے ہیں یہ بخار سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد سینے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سر میں درد اور چہرہ بھی سوچ جاتا ہے لیکن خوشخبری یہ ہے کہ سائنسدانوں نے اس وائرس کے خلاف ایک انٹی وائرس ٹرک بنا لیا ہے اور اب نمبر ون سارس سارس کا پہلا کیس چائنہ کے اندر رپورٹ کیا گیا تھا نمبر دوہزار دو میں گوائنڈانگ صوبے میں اس وائرس نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور آپ یقین نہیں کریں گے یہ وائرس آتے ہی سنتیس ممالک میں پھیل گیا تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس وائرس نے آٹھ ہزار چھانوے لوگوں کو افیٹ کیا تھا جس میں سے سات سو پچھتر لوگ مارے گئے تھے جس میں سے تین سو لوگوں کا تعلق چائنہ سے تھا اور باقی لوگ دوسرے ممالک سے تھے بدقسمتی سے اس وائرس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے